یہ ہم پہ جمہوریت کے بات کریں گے آئین کے بارے میں بات کریں گے تو میں اتنی ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me میں بیٹھے 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 میں میں اس آدمی کا نباسہ ہوں جس نے تخت دار پہ فانسی قبول کیا مگر اپنے اصولوں پہ اپنے اصولوں پہ اپنے اصولوں پہ سودہ نہیں کیا یہ جو لوگ یہاں ہیں جو اعتجاج کر رہے ہیں جو پچھلے تین چھے مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے وہ ہمیں کم اس کم لیکچر نہ دے وہ ہمیں نہ بتائے دونوں پڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی نانا کی سیاست وہ دپن کر کے گیا ہے بھی اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بننا نانا کی سیاست کب کے جا چکی ہے ان سے حساب مانگ لے وہ ہار کہاں گئے جو سویس میں پڑے تھے اپنے حکومت کی بات کر لے ان سے پوچھ لے ان سے ایک لفظ پوچھے ان سے ایک لفظ پوچھے آپ حکومت میں آئیں آپ حکومت میں آئیں حکومت میں آنے کے بعد حکومت میں آنے کے بعد دپٹی سپیکر دپٹی سپیکر دپٹی سپیکر دپٹی سپیکر جنابی سپیکر ہم جواب دیں گے ان کا جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے اور ہاں جب ان کو کوئی تکلیف ہوگا جب ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھرا ہوں گا مگر جب وہ آئین کو توڑیں گے جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو ان کے سامنے کھرا ہوں گا آخر پہ جناب سمیکر میں اس قسم کے حرکتوں سے خود تو خود تو مایوس نہیں ہوتا مگر پاکستان کے عوام اس قسم کے حرکتوں کو پسند نہیں کرتے وہ یہ پسند نہیں کرتے سر یہ تو بہت جذباتی لوگ ہیں میں کیا کہوں یہ تو دو دو گھنٹے سے شور مچا رہے تھے امید ڈوگر صاحب امید ڈوگر صاحب ایک ہی سینٹنس پہ یہ چیگ اٹھے ہیں میں یہی پوائنٹ اوٹ کر رہا تھا ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جاک کے کیا پہلی حکومت لے کے پی ڈی ایم ون جب حکومت آئی اسی کو لے کے within a month نیپ کا قانون چینج کروا کے پچاس ارب روپے کی کیسز باپ نہیں کروائے اس اگراؤنڈ ریالٹی اس اگراؤنڈ ریالٹی جیپٹی سپیکر اس اگراؤنڈ ریالٹی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ حقوق پہ تو ایک لفظ بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں ایک لفظ انہوں نے کنڈمڈ کر کے بولائے ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کی پراسس سے گویا یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 91 یہ 91 نہیں تھے یہ 91 وہی ہے they were too big to rick اس لیے نہیں چوڑ سکے تھے یہ تو ہمیں 30 بھی نہیں دے رہے تھے پروپوزن ان کو روکا سکھنڈر ان کو روکا ڈاکومنٹس چینے گئے کیسرا الہی سے اس کا دپٹھا چینہ گیا ان کو ایک لفظ کا ایک لفظ اس وقت یہ بولے انہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے ہیں اور شباہ شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے ایسے کوئی عمل اٹھایا جاتا ہے چونکہ ہے جمہوری یا غیر آئینی ہوگا تو میں ان کا دفاع کروں گا گالیا دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا دفاع کروں گا مگر اگر یہ کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری کام کریں گے تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اس آخری دو بار ایک یہ کہ جنابی سپیکر جب تک اچھک سائی صاحب کہہ رہا تھا اس دن کے ریزولوشن پاس کرے ریزولوشن پاس کرے کہ مداخلت نہ ہو آپ جتنا بھی ریزولوشن پاس کرنا چاہے آپ پاس کرے جب تک سیاستان دو چیزیں نہیں کرتے ایک ہم ایک دوسری کہا اگر سیاستان عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارا عزت نہیں کرے گا اور نہ ہی ہمیں وہ امید رکھنا چاہیے کسی اور سے کہ وہ ہمارا عزت کریں گے اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے تو ہم باقی دارے سے بھی یہ امید نہ رکھیں جا وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو ہمارا جوڈیشری ہو کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنے آئینی کے داردہ کریں گے یہی وجہ ہے کہ ہم سب پہ ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں سپیکر صاحب یہ کہاں ڈپٹی سپیکر صاحب ان کو جمہوریت راس نہیں آتی ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے یہ ایک دوسرے کو مفادات کی ٹکر میں اکٹے ہوتے ہیں اس لئے یہ پاور شیرنگ پہ بلیب کرتے امران احمد خان نیازی عوامی سیاست پہ بلیب کرتا ہے پاور شیرنگ پہ نہیں کرتے کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو پھون کر کے کنوکشنیں نہیں کروائی تھی کتنے ایک ایسے کتنے کتنے آدب کے ساتھ ابھی کہہ رہے اکٹے بیٹھ کے آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عوضے نہیں بانٹے یہ امران خان جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئی گی جس نے موروسی سیاست کو ختم کیا میرے جیسا ورکر چیرمین پی ٹی آئی کی حصیت سے اس وقت کڑا ہے اس اس ایوان کا پرائیڈ پرائیڈ اپ پارلیمنٹ عمر خان صاحب ہے پرائیڈ پرائیڈ اپ پارلیمنٹ عمر خان جس کے پاس شاید زیادہ ووٹ تو نہیں آئے ہی کرنٹ گیٹ موسٹ اپ دا ووٹ بڈ ہی وز کنڈیڈیٹ موسٹ کریڈیبلیٹی الحمدللہ ہمارا شیر ملتان کو سپیکر مقرر کیا وہ فرزند ملکن کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر مقرر کیا ان سے پوچھے کوئی اے حدہ کسی کو آور دیں گے کیا پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں یورانل ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکین کے درخت لگائے اور آڑو کی آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے یہ بکین کے درخت عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا یورانا ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے ہیں کتنے فرائیڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم عمر ان کے طرف ہے اور سب سے بڑے بھی ان کے طرف بیٹھے ہیں جمہوریت میں پوٹینشل بیریٹی انٹیلن میٹر کرتا ہے جو آپ کو اس طرف ملے گا یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بائی بہن بانجا بتی جا اس وقت نہیں بیٹا لیکن ہمیں جان سے عزیز اور ہمارے سو ان کے دو سو پہ باری ہے میرا پارٹی کا نام لیا آپ آرام سے سنیں اس بات کی جواب ہمیں دے اس لئے ہم بڑے فکر مند ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کپتان ایسے حرکت کرے آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ تو عمر قائدیز بے اختلاف بھی کانسٹیٹیوشن تو کانسٹیٹیوشن ہم سب کے لیے ہے اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو دستی صاحب دونٹ فورس می تو ٹیک ایکشن اگر میں اس کانسٹیٹیوشن دستی صاحب آپ دستی صاحب دستی صاحب دستی صاحب دستی صاحب پلیز اناف اناف پلیز بس کریں جنابی سپیکر اگر میں اگر میں اس کانسٹیوشن کو وائل ایٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے سو دفعہ مجھے سزا دلوائے اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیوشن کو وائل ایٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے اگر آرٹکل فائف کے بہانے سے کانسٹیوشن وائل ایٹ کٹ کے عدم اعتماد وقت یہ ہاؤس ڈیزولف کیا جاتا ہے تو کانسٹیوشن وائل ایٹ ہوا ہے اب 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 ہم اگر جب پاکستان کا نام لے لو دنیا کے لوسٹ کریڈیبلیٹی میں آتا ہے رول اپ لاؤ میں رول اپ لاؤ میں ہم صرف افغانستان اور میانمیار سے آگے باقی پورے دنیا سے پیچھے ہم ہم غربت میں 37 پرسن غربت سے نیچے ہیں نیشنل پاورٹی لائن میں 21 پرسن نیچے ہیں ہم کیسے آگے ترقی کریں گے باقی گیس پیٹرول بجلی تو دور کی بات آپ کو پانی محسر نہیں ہے یہ ان لوگوں کی چار دہائیوں کی کا سمرہ جو عوام کو دیا ہے اس لیے اس لیے عوام نے سمجھ کر ان کو ریجکٹ کر دیا ہے ہم کے ہم والے وہ سات بیٹے تھے مجھے ہمیشہ سے دو پارٹیاں ادروائز پسند ہوا کرتی تھی ایک جماعت اسلامی جس میں پھر بھی جمہوریت ہے دوسرا ہم کے وم جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے لیکن اس مرتبہ وہ بھی ٹکٹ لینے والوں کے لائن میں لگ گئے اور اپنے وصولی کی سودہ بازی کی ان کے پندرہ سیٹیں بیٹھ کر کے دکاتا ہوں ون ٹو تری پندرہ سیٹیں ہماری کراچی میں انہوں نے لیے دو سیٹ حیدر آباد میں لیے یہی وہ پندرہ سیٹیں جو ان کو کہا کیا بہتر ہوتا اگر یہ عوضے کی پیچھے نہ جاتے اصول پر چڑتے اور یہ چوڑ جاتے کیا فرق پڑتا ان کے پاس اب یہ نہ ہوتا جنابی سپیکر اگر آگے چلنا ہے تو کچھ بیسک وصول پورے دنیا میں ہوتے پہلا وصول یہ آپ کے سامنے وہ سائفر کا ذکر کر رہا ہے سائفر ایک حقیقت ہے عمران خان صاحب نے جس وقت یہ اٹھایا ہے وہ لوگ جو ملک کو سازش کرا کی حکومت ختم کرنے میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے بجائے اس کی جس کی آپ نے حکومت ختم کیا اور اس کو ٹرائل پر کروایا جنابی سپیکر کتنے غور سے کہتے ہیں کہ الیکشن فری فیر اون ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے آپ اس حکومت کا حصہ تے جو ہی حکومت بنی ان کی پیڈیم آئی سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کروائی یہ عہدے باندتے یہ عہدے باندتے آپس میں یہ ڈیموکرسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں